26 اگست 1071 اسوی کو ملازگرد کے میدان میں عظیم سلجوکی سلطان علی پرسلان کے ہاتھوں بازن تینی فوج کو عبرتناک شکست ہوئی اس شکست سے بازن تینیوں کو جانو مال کا نقصان تو ہوا ہی لیکن ان کا سب سے بڑا نقصان اناتولیہ میں ترک مسلمانوں کا داخلہ ثابت ہوا جسے پھر وہ کبھی بھی واپس حاصل نہ کر سکے اس سے پہلے اناتولیہ میں کوئی بھی مسلمان حکومت نہ تھی اور نہ ہی کوئی سلطنت بازن تینیوں کو اناتولیہ سے نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی سلجوکیوں کے اناتولیہ کو فتح کرنے کے بعد مسلمان قبائل اناتولیہ میں جا کر عباد ہونے لگے اور ترکوں نے اناتولیہ کو اپنا مرکز بنایا اور اسے اپنا حقیقی گھر تسلیم کیا 1077 اسوی میں ترک مسلمانوں نے اناتولیہ میں باقاعدہ ایک الگ مسلم حکومت قائم کر لی جو نسل سے تو سلجوک ہی تھے مگر یہ اناتولیہ کے علاقے تک محدود ہونے کی وجہ سے سلاجکہ روم کے نام سے مشہور ہوئے اناتولیہ میں موجود سلجوکی سلطنت اور بازن تینی سلطنت دونوں ہی ان علاقوں میں اپنا مکمل قبضہ چاہتی تھی لہذا وہ ہر وقت چھوٹی بڑی لڑائیوں میں مصروف رہتی تھی بازن تینیوں نے اناتولیہ میں موجود ترک مسلمانوں سے بچنے کے لیے اپنے سرحدی علاقوں میں بے شمار کیلئے تعمیر کیے ہوئے تھے جو انہیں حملے کی صورت میں ترکوں سے محفوظ کہتے تھے ترک مسلمانوں کے بھی کچھ قبائل جن کی سرحدیں بازن تینی سلطنت کے ساتھ ملتی تھیں انہیں بھی بازن تینیوں کی طرف سے ہر وقت حملے کا خطرہ رہتا تھا اس لیے یہ ترک قبائل بھی وقتاں فوقتاں بازن تینی علاقوں میں چھاپا مار کاروانیاں کرتے رہتے تھے عرصہ دراز سے جنگ میں رہنے کی وجہ سے یہ قبائل بہترین جنگی صلاحیتوں کے حامل ہو چکے تھے اور چھوٹی موٹی جنگیں ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا جون بارہ سو تنتالیس اسوی کو سلجوکی سلطان غیاسو دن کے خسرو کو منگول فوج کے ہاتھوں عبرتناک شکست ہوئی جس کی وجہ سے انگولیہ میں موجود سلجوکی سلطنت اپنی شان و شوکت سے محروم ہو گئی اور انہوں نے منگولوں کی عطاعت قبول کر لی اس کے علاوہ منگول فوجیں انگولیہ میں موجود ترک قبائل پر بھی حملے کرتی رہتی تھیں اور تجارتی کافلوں کو بھی لوٹ لیا کرتی تھیں جس سے انگولیہ کے ترک بہت زیادہ پرشان تھے اس پرشانی سے نجات تو ہر قبیلہ ہی چاہتا تھا مگر منگولوں کا سامنا کرنے کی بھی کسی میں ہمت نہ تھی منگولوں کے ہاتھوں شکست کے بعد منگول انہوں نے اپنی مرضی کے شہزادے کو سلطان بنا دیتے جو کہ ان کے ساتھ وفادار رہے اور انہوں نے کسی قسم کی بغاوت کا خطرہ نہ رہے انہوں نے موجود ترک قبائل کو ایک طرف تو بازن تینی کلوں کی طرف سے حملے کا خطرہ رہتا تھا اور دوسری جانب منگول فوجیں بھی آتے جاتے ان پر حملے کرتی رہتی تھیں انہی قبائل میں آغوز ترکوں کا ایک کائی قبیلہ بھی تھا جو اپنے سردار کے ساتھ سلطان علاؤدین سلجوکی کے دور حکومت میں اپنے لیے ہرے میدانوں کی تلاش میں خوراسان سے اناتوریا آئے تھے بازن تینیوں کے خلاف جنگ میں مسلسل کامیابیوں پہ سلطان علاؤدین سلجوکی نے کائی قبیلے کے سردار ارتغرل کو سرحدی قبائل کا سردار اعلیٰ منتخب کیا اس کے علاوہ ان کو رہنے کے لیے مناسب جگہ بھی انایت کی ارتغرل کی وفات کے بعد ان کا بیٹا عثمان غازی اپنے قبیلے کا سردار بنا عثمان غازی اپنی بہترین جنگی صلاحیتوں اور اپنے گرم جوش کارناموں کی وجہ سے اپنی فوج اور ترک قبائل میں بہت جلد مقبول ہو گئے عثمان غازی ترک مسلمانوں کو اناتولیا میں ایک جھنڈے تلے اکٹھا کرنا چاہتا تھا اور وہ اس لیے کیونکہ ترکوں میں ایک روایت مشہور تھی کہ ترک کھانے کے بغیر تو رہ سکتے ہیں مگر ریاست کے بغیر نہیں رہ سکتے اسی لیے عثمان غازی نے بازن تینیوں اور منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ترک مسلمانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تیرمی صدی اسوی کے اختتام تک عثمان غازی نے کئی بازن تینی علاقوں اور قلوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا عثمان غازی نے سب سے پہلے سگوت کو اپنا مرکز بنایا اس کے باقی قلوں میں اناگول، بیلجک اور یعنی شہر قابل ذکر ہیں جو کہ عثمان غازی نے بازن تینی فوج سے بہت ہی حمد اور بہادری کے جہر دکھا کر فتح کیے تھے یعنی شہر ایک بہت بڑا شہر تھا جو کہ تجارتی لحاظ سے بھی کافی اہمیت رکھتا تھا عثمان غازی نے یعنی شہر کو فتح کرنے کے بعد اسے اپنا پہلا دار الحکومت مقرر کیا اور یوں 1299 اسوی میں سلجوکیوں کے اناطولیہ میں کمزور قدم دیکھ کر عثمان غازی نے خود مختار ریاست کا آغاز کر دیا یوں تو عثمان غازی نے کئی بازن تینی کے لئے فتح کیے تھے اور منگولوں کے ساتھ بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں مگر ابھی تک عثمان کا سامنا کسی ایسی بڑی فوج سے نہیں ہوا تھا کہ جس کو شکست دیکھ کر وہ خود کو باقی قبائل کے سامنے ایک رہنما ثابت کر پاتا یا پھر دوسرے قبائل کو اپنی اطاعت کے لئے رازی کر پاتا چودمی صدی اسوی کے آغاز میں ترکوں کے کئی قبائل نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھی جن میں عثمانی بھی شامل تھے جبکہ باقی کے قبائل میں کراسی، کرمیان، تے کے آدین جیسے قبائل شامل تھے یہ سبی قبائل ترکوں کے تمام قبائل کو ساتھ ملانے یا بازن تینی علاقوں کو فتح کرنے میں ایک دوسرے سے ہمیشہ آگے رہتے تھے عثمان غازی ایک کے بعد ایک بازن تینی علاقے فتح کرتے جا رہے تھے اور اب ان کے دارہ اختیار میں ایک قبیلے کے بجائے ایک حکومت تھی جس میں کئی قلعے اور کئی ترک قبائل بھی شامل تھے اب عثمان غازی ترکوں میں اتنا مقبول ہو چکا تھا کہ ترک اسے اپنا مسیحہ اور بازن تینی اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے بازن تینی سلطنت اس وقت بہت ساری انتظامی اور مالی مشکلات کا شکار ہو چکی تھی جس کا عثمان غازی نے بھرپور فائدہ اٹھایا عثمان غازی کے بڑھتے ہوئے اثر کو دیکھ کر بازن تینی شہنشاہ انڈرونکس بھی بہت پریشان تھا وہ عثمان جیسے با اثر سردار کو اپنے علاقوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھ رہا تھا ترکوں اور بازن تینیوں کے اختلافات کی بڑی وجہ قدرتی زخائر پر قبضہ جمانا اور تجارتی راستوں پر قبضہ کرنا تھا جس سے ان کی حکومتیں مستخکم ہو سکتی تھیں لیکن مذہبی فرق بھی دونوں فوجوں کو ایک دوسرے کے خلاف گرم جوشی پر مجبور کر دیتا تھا اسی لیے ترک اور بازن تینی دونوں ہی ایک دوسرے کا خاتمہ چاہتے تھے جب بازن تینی شہنشاہ کو علم ہوا کہ عثمان غازی اس کے ایک بڑے ہی قیمتی شہر ازنک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے ایک بڑی فوج عثمان کو روکنے کے لیے بھیج دی اس فوج کا مقصد عثمانیو کو شکست دے کر اپنے مقبوضات واپس حاصل کرنا تھا بازن تینی فوج کی کمان شہنشاہ کا بہت ہی قابل اعتماد کمانڈر جورج موزلے کر رہا تھا جبکہ آس پاس کے بازن تینی قلوں کے گورنر بھی اس فوج کے ہمراہ تھے جو کہ کل ملا کر آٹھ ہزار کی فوج بن دی تھی عثمان غازی کو جب بازن تینی فوج کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور جنگی حکمت عملی بنانا شروع کر دی عثمانیو کی بازن تینیو کے خلاف یہ ایک بڑی جنگ ہونے جا رہی تھی سو عثمان غازی نے دوسرے قبائل کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا عثمان کی فوج کی تعداد تقریباً پندرہ ہزار کے قریب تھی جبکہ بازن تینی فوج کی تعداد تقریباً آٹھ ہزار تھی ستائیس جولائی تیرہ سو دو اسوی کو دونوں فوجیں بافیوس کے میدان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں بازن تینی فوج میں زیادہ تر پیادے اور بہت کم گھڑسوار تھے جبکہ عثمانیو کے پاس زیادہ تر گھڑسوار دستے اور بہت ہی کم پیادہ دستے تھے عثمان غازی نے بازن تینی فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے زیادہ تر گھڑسوار دستوں کو آس پاس کے جنگلوں میں چھپا دیا تھا جنگ شروع ہوئی تو عثمان غازی نے اپنے دستوں کو بازن تینی فوج پر حملے کا حکم دیا بازن تینی فوج کے آگے والے دستوں نے عثمانی فوج کا مقابلہ کیا اور عثمانی فوجوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا بازن تینی فوجوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر عثمان غازی نے اپنی فوج کو مزید پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا جس سے بازن تینی فوج نے ترکوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا جب بازن تینی فوج عثمانیوں کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے مرکز سے کافی دور آگئی تو عثمان غازی نے اپنے گھات میں چھپے ہوئے ترک گھڑسوار دستوں کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا ترک گھڑسوار دستوں نے بازن تینی فوج کو گھیرے میں لے لیا اور تیر اندازوں اور پیادہ سپاہ کی بہادری سے دیکھتے ہی دیکھتے بازن تینی فوج میدان جنگ میں ڈھیر ہو گئی بازن تینی فوج کے وہ سپاہی جو عثمانیوں کو تباہ و برباد کرنے کی قسم کھا کر آئے تھے یا تو وہ میدان جنگ میں مارے گئے تھے یا پھر جنگی قیدی بنا لیے گئے تھے اس جنگ میں بازن تینیوں کو عبرت ناک شکست ہوئی اور عثمان غازی کو فتح نصیب ہوئی یہ فتح عثمانیوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوئی اس فتح کے بعد عثمان غازی ترکوں میں بہت زیادہ مقبول ہو گئے اور بہت سارے ترک قبائل عثمان غازی کے زیرے نگین آ گئے عثمان غازی کی اس فتح کے بعد زیادہ تر ترک قبائل نے غلامی کی زندگی گزارنے کے بجائے ازادی کے لیے جنگ کرنے کو ترجیح دی اور بازن تینیوں اور منگولوں کے خلاف عثمان غازی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اس جنگ کے بعد بتھینیا کے میدانوں میں بازن تینی سلطنت کمزور پڑ گئی اور آنے والے چند سالوں میں عثمان غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے ارحان غازی نے بازن تینیوں کو اناتوریا سے بے دخل کر دیا موسیقی 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 موسیقی